ناظرین کرام السلام علیکم میں ہوں خادم ابباس زوی اور آپ دیکھ رہے ہیں جونپوریزار.کوم ناظرین کرام آج ہماری ٹیم موجود ہے کوپا گنج مو میں یہ یوپی کا ایک ڈسٹرک ہے اور وہاں چھوٹا سا قصبہ ہے کوپا گنج مو آج ہماری ٹیم موجود ہے اور ایک پروگرام جو ارگنائز کیا گیا تھا جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے مناسبت سے ایک محفید جو ارگنائز کی گئی تھی یہاں پر اس سلسلے سے یہاں پر ہماری ٹیم موجود تھی اور آپ نے لائیو ٹیلی کاسٹ میں محفیل کو سنا تمام علماء کرام کی تقریر کو سنا اس وقت ہمارے ساتھ کئی خاص میمان موجود ہیں جو آپ تک کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں ان میں کچھ خاص میمان ہمارے ساتھ ہیں جو فرانس سے آئے ہوئے ہیں یا دیگر ممالک سے آئے ہوئے ہیں ان تک آپ کو دے چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہیں یہاں کا پروگرام کیسا لگا اسلام علیکم آپ کا خیر مقدر کیسا لگا آپ کو پروگرام ہندوستان میں آکر کوپا گونج مہو میں آکر آپ کو یہ پروگرام جو پورا ہوا یہاں پر جانب سجیدہ صلی اللہ علیہ کے مناسبت سے کیسا لگا آپ کو ایک تم فائن نے بہت مان پانتا میں لوگوں میں جیدو ہم نے مولانا اور کامی شہر لگا آپ کو پورا کا ان treat ۔ اور پر جانب شہر لگا آپ کو دے چلتے ہیں۔ پورا رہے ہیں جو آپ کو دے چیزیدہ لگا آپ انت کے لئے ہیں اگر آپ تک خاتنی کے لئے رہائے ہیں کہ ان کو معلوم ہے جو لوگوں کو دے چیزیدہ ہوئے ہیں شہر جانب اس کی جانب کیا آپ کو دے چاہروں کی امرشت سے капتا ہے کہ مجھے یہاں کا پروگرام یہاں کے لوگ بڑے اچھے لگے ہر چیز اور یہ میں دوسری مرتبہ آیا ہوں دو سال پہلے آیا تھا اس کا یہ اس ہول کا افتتاہ ہوا تھا اور یہ مدرسے کے بھی دوسری امارت الحمدللہ یہ بھی لگ وقت پوری ہونے کو ہے اس کا افتتاہ اس سال ہوا اور آپ عزت مان سمان جو دیا ہے مہمانی اس کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں بس اور دعا بھی ان کی ہے آپ کے اس میں گلہ میں یہ پتہ دیا ہے ان کا نام ہے نظار محمد حسین اسماعیل جینا ان کا پورا فیملی چونکہ نام چلتا ہے خوجے حضرات میں گجرات کو گرہ میں محمد حسین اسماعیل جینا ان کا فیملی نام ہے ان کا نام جو ہے نظار ہے رسول خدا کے جد مسجد تھے جن کا نام نظار تھا ان کے نام کی اوپر ناظرین آپ نے سنا کہ فرانس سے آئے ہوئے ہمارے میمان جو آپ سے بات کر رہے تھے اس کا تجمعہ جنب مختاری صاحب نے کیا شمشی علی مختاری صاحب نے اب میں ان کے پاس لے چلنا ہوں اس پروگرام کے وہ صدر بھی ہیں اور جسے مدرسے میں میں ہاں پہ کھڑا ہوں اس مدرسے کو کافی حد تک کافی اوپر لے جانے میں بھی انہوں نے رول لہا ہے اس مدرسے کے پرنسپل بھی ہیں سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو پروگرام آپ نے کیا ہے کوپاگنج مہو میں اس پوری پروگرام کی تفصیل بتا دیں ہمارے ناظرین کے لئے یہ مدرسہ جعفریہ ہے اور اس میں تقریباً ستائیس سال سے مسلسل یہ پروگرام بی بی زہرہ علیہ السلام کے حوالے سے یہاں مدرسے کے مدرسین اور طلبہ مل کر کرتے تھے اور ہر سال اس میں کچھ نہ کچھ نیابن لانے کی کوشش کرتے ہیں اور پچھلے چند سالوں سے الحمدللہ بڑے ہی اچھے پیمانے پر یہ پروگرام کیا جاتا ہے اب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ نے دیکھا کہ یہاں فرانس سے آئے ہوئے دو تین حضرات نے ماشاءاللہ کتنے اچھے انداز میں کیونکہ ان کی زبان اردو نہیں ہے ہندی نہیں ہے اس لئے وہ گجراتی بولنے والے تھوڑا زبان میں یہ ہے لیکن ان کی آواز ان کا خلوص اور ان کے پڑھنے کا انداز دے کر کے لیسا لگتا ہے کہ بہترین شاعری ہیں بہترین شاعر ہیں تو اب سوچئے ہمارے ماں کوئی لکھنو یا دلی بمبئی سے کوئی شاعر آ جاتا تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں تو ہمارے اس مدرس جعفریہ کو فیلحال تقریباً چار پانچ سال سے یہ شرف حاصل ہے کہ وطن نہیں دشٹک نہیں پردیس نہیں ہندوستان ہی نہیں بلکہ دوسرے ملک سے یورپ اور فرانس سے لوگ آتے ہیں اور ماشاءاللہ اس میں اپنا کلام پیش کرتے ہیں قصیدہ پڑھتے ہیں اور سواب حاصل کرتے ہیں مومنین کو خوش کرتے ہیں اس پروگرام کے کرنے کے بیچے آپ کیا سوچ تھی دیکھئے یہ خاص میرا پروگرام نہیں ہے میں نے بتایا کہ سارے مدرسین کو لیکن میرا اپنا خود کا جو ارادہ ہے میں طالب علمی کے زمانے سے بلکہ طالب علمی کے زمانے سے آنے کے پہلے سے بی بی زہرہ علیہ السلام سے چار دماثومین میں ایک خاص لگاؤ تھا چنانچہ ایک نیت تھی جب پہلی بار میں ایران گیا اور وہاں میں نے کچھ وہاں فقیروں کو سنا یا زہرہ کہتے ہوئے تب سے دل میں یہ کہ یقیناً اس نام میں کچھ الگ تاثیر ہے اور کچھ مجتہدین مراجعہ سے جب ملاقات ہو تو ان کے بات چیت میں اور نام میں بی بی زہرہ علیہ السلام کا حوالہ جب سنتا تھا تب سے یہ ہوگا کہ کچھ کام بی بی کے حوالے سے کیا جائے اور الحمدللہ بی بی نے یہ مجھے مجھ سے ناچیز کو یہ تحریک دیا پچھلے ستائیس اٹھائیس سال سے بلکہ تیس سال کے قریب ہونے والا ہے میں طالب علمی کے زمانے سے کوشش کرتا ہوں کہ ہر سال بی بی کی ولادت کی مناسبت سے کچھ نہ کچھ کام کیا جائے چاہے وہ اگر کچھ نہیں ہو سکا تو چلیے کم سے کم جو ہے کچھ گریبوں کی مدد کچھ گھر میں ہی کچھ فیملی والوں کے لیے کھانا پینے کا انتظام یا شادی بھی آ کرنا تو اس تاریخ کا انتخاب کیا جائے کئی سفر کرنا ہے یا کوئی نیا مکان وغیرہ یا سامان لینا تو اس کی کوشش کی جاتی ہے الحمدللہ بی بی کے حوالے سے بہت سارے کام ہوئے جس میں میرا اپنا خود کا مومنین کا ہمارے دوستوں کا فیملی والوں کا میرے بال بچوں کا اور خاص کر کے اس کام کے لیے معلوم ہے جب تک بال بچے راضی نہ ہو فیملی نہ ہو گھر میں تو اس میں ان سب کا جو برابر کا حصہ ہے اور الحمدللہ تمنا ہے کہ اللہ بی بی کے صدقے میں یہ توفیق دے کہ ہر سال کچھ نہ کچھ اس سال بڑی خوشی ہو رہی ہے اتنا بڑی تعمیر جو ہے بی بی کے ولادت کے مناسبت سے اس کا افتتہ کیا گیا آپ حضرات بھی دعا کیجئے گا سامین جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پیغام یہ ہے کہ بی بی کے صدقے میں بی بی کے صیرت طیبہ پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ بی بی کی خوشنودی حاصل ہو اور انشاءاللہ ہم صرف یہ نہ کہیں کہ ہم بی بی کو ماننے والے ہیں شاید تھوڑا سا جو ہے کبھی بی بی کی بارگاہ سے ایک ہلکا سا بھی اشارہ مل جائے کہ تم بھی ہمارے ہو تو پھر یہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے ایک سوال اور آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کوپا گنج موہ میں ایک روزت عامر کا فاطفہ دوزہرہ صلی اللہ علیہ کا اس کے علاوہ ایک قبرستان کا بھی انتظام مومنین کے لیے کیا جو مرہم ہو جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ بتائیں وہ ساری چیزیں جو اسی نیت اور اسی جذبے کی کڑی ہے جو میں نے بتایا کہ کچھ نہ کچھ بی بی کے نام سے کرنے کے لیے چنانچہ جب قبرستان کے نیت ہوئی تو اس کا نام بھی میں نے بھیشت زہرہ رکھا بی بی کے نام کے حوالے سے اور پھر جب امام بارگاہ اور روزہ بنانے کا ہوا تو بی بی زہرہ کے حوالے سے اس کا نام بھی بارگاہ زہرہ صلی اللہ علیہ رکھا گیا جس کا ہمارے باہر کے آنے والے مہمانوں نے ذکر کیا اشارہ کیا بارگاہ زہرہ بارگاہ زہرہ اس سے مراد وہی بارگاہ زہرہ وہی امام بارگاہ ہے اسکول ایک بنایا اس کا بھی نام بی بی زہرہ کے نام پہ زہرہ کانوینڈی سکول رکھا زہرہ اللہ عبریری ایک دو مسجدوں میں تھوڑا بہت تفیق ملی خدمت کرنے کی شرکت کرنے کی تو ان مسجد کے بھی نام کوشش کی گئی مسجد زہرہ صلی اللہ علیہ اور قصوہ قباہ ان سے ہٹ کر کے دوسری جگہوں پہ بھی تھوڑا بہت جو کچھ ہوتا ہے وہاں میں نام نہیں لے سکتا الحمدللہ بس یہ کہنے کا مطلب صرف اس لیے ہے کہ لوگوں کو ایک جذبہ پیدا ہو کرنا کافی نہیں ہے اگر قبول ہو جائے تو کافی ہے ایک آخری سوال عالم دین میں ہے آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ازاداری کے سلسلے سے اور ہر سلسلے سے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھئے یہ پیغام جو ہے یہ بہت نازک ہے کیونکہ آج ازاداری کو اس موڑ پر لاغر کھڑا کر دیا گیا ہے کہ ذرا سا بھی اگر کسی عالم نے بولنے میں ذرا سی بھی چوک کر گیا وہ تو وہ سب سے بڑا دشمن اہلی بیت ہو جاتا ہے ازاداری کا دشمن ہو جاتا ہے لیکن سچائی یہ ہے کہ ازاداری کو اس وقت کچھ لوگوں کے ذریعے کچھ ازاداری کے دشمن ایسے ہیں جو ازادار بن کر کے ہمارے صفوں میں داخل ہو رہے ہیں خدا کی برگاہ سے دعا یہ ہے اللہ خدا سے کہ چار دماثمین مولا امام حسین کے خون ناحق کے صدقے میں ہمارے جوانوں کو ایسے چہروں کو پہچاننے کی توفیق مل جائے کہ جس سے ایسا نہ ہو کہ ہم ازادار ہوتے ہوئے بھی ازاداری سے دور ہو جائیں ہم شیعہ ہو کر کے بھی شیعہ سے دور ہو جائیں ہم مسلمان ہو کر کے بھی اسلام سے دور ہو جائیں ہم انسان ہوتے ہوئے بھی انسانیت سے دور ہو جائیں ایسا نہ ہونے پائے یہ جو ہے اگر اس کو ہم سمجھ لیے تو سمجھ لیے کہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہے آخرت بھی کامیاب ہے مذہب تو ایک رستہ ہے سب سے بڑی چیز ہے اس سب سے بڑا مذہب تو ہمارا انسانیت کا ہے تو ہم جب ازاداری میں آتے ہیں تو کبھی یہ دیکھئے آپ کو بس ایک تاریخ کا واقعہ قبلہ موجود ہیں متوقع حجاج نامی جو ہے بنی امیہ کے زمانے میں ایک خلیفہ کا گورنر تھا کسی جگہ کا وہ اتنا ملون تھا کہ اس کو نام بھی پسند نہیں تھا اس کے زمانے میں علیہ حسن حسین کے نام سے اگر کوئی پہش پکڑا جاتا تھا تو اسے مار دیتا چاہے وہ کسی بھی عقی دیکھا ہو جب اس نے ایک مرد اس کے چمچوں نے بتایا کہ اب کوئی بھی شیعہ کوئی بھی اہلیت باقی نہیں ہے تو اس نے کہا کہ میں کیسے مانوں تو اس نے کہا کہ آپ جھونڈ سکتے ہیں بتایا اس نے اپنے اعتبار سے تو اس نے ایک ترقیب بتایا کہا کہ اگر تم کو یقین کرنا ہے کہ شیعہ ہے کوئی کی نہیں اہلیت کا چاہنے والا کوئی ہے کی نہیں تو تم جاؤ بے گناہ لوگوں کو بازاروں میں ایسی جگہوں پر جہاں چند لوگوں اسے مارو اگر تم کسی بے گناہ پر ظلم کرو گے تو یاد رکھنا اگر علی کی محبت ہوگی تو وہ برداشت نہیں کرے گا وہ صبر نہیں کر سکے گا وہ ضرور سامنے آ جائے گا ایسے وہ تقیہ کر لے گا چھپ جائے گا لیکن اگر کسی پر ظلم ہوتا رہے گا تو علی والا کبھی جو ہے وہاں خاموش نہیں بیٹھے گا اور آج دنیا دیکھ رہی ہے جہاں بھی ظلم و سیتم ہو رہا ہے آپ اس کو آنکھ اٹھا کر رہے دیکھ لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے آئینے کی طرح ساب بات ہے کون آواز اٹھا رہا ہے کون جو ہے اس کے لیے آگے بڑھ رہا ہے اہلی ویت کی محبت ہے ازاداری سے سچی محبت ہے تو ہمارے دل میں انسانیت ہوگی ہمارا اخلاق اچھا ہوگا ہم سیرت معصومین علیہ السلام پر چلنے کا جذبہ ہوگا اگر یہ چیزیں ہیں تو ہم یقیناً سچے ازادار ہیں سچے اہلی ویت کے ماننے والے ہیں اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو یہ نہیں کہتا ہم ازادار نہیں اہلی ویت کے ماننے والے نہیں ہیں ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ان چیزوں کو ہمیں لے آئیں یہ ہم سے چھینی جا رہی ہے ہم اسے پکڑنے کی کوشش کریں کیونکہ جب امام علیہ السلام آئیں گے تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ کون جو ہے کتنے کیا کیا ہمارے لیے تو بس ایک آواز میں پہچان جائیں گے میں نے ایک بار جملہ کہا تھا کہ اگر امام آئیں گے تو ہمیں یہ بھی کہنے کا موقع نہیں ہونا چاہیے کہ مولا جو ہے بس ہم آ رہا ہوں میں کپڑا بدل لوں میرا فون جو ہے رکھ لوں اپنا فون لے لوں ایسا نہ ہو کہ امام آئیں اور ہمیں ایک مجلس میں ایک بات کہتا ہے اور بہت سے نوجوانوں نے آپ نے جمعہ پوچھا نوجوانوں کے لیے تو بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی ایک بھی اگر ایک نوجوان ایسا جمعہ پوچھا ہے تو میں نے ایک مجلس میں کہا کہ بچوں ایسا نہ ہو کہ جب امام آئیں تو دل میں تو امام ہیں ہمارے جیب میں جو موبائل ہے اس میں اگر گندی تصویریں ہیں کوئی ایسا گانہ رکھا ہوا ہے ہمارے موبائل کی جو گھنٹی ہے وہ گانوں پر رکھی جائے ہے تو کیسے ہم گوارہ کریں کہ امام بلائیں تو ہم جا سکتے ہیں موبائل کو رکھنے تک کبھی موقع نہیں تم پہلے سے ایسے اپنے آپ کو بناو کہ اسی سکن پہنچنے کی کوشش کرو تو اگر ہم سچے امام پر نہیں ہو سکتا تو اس راستے میں جتنا ہو سکے ایک ما لم یو درک کلو لم یو درک کلو اگر سب ملے نہیں تو سب کو چھوڑ بھی مت جتنا ہو سکے قدم آگے بڑھائیے وہاں سے وعدہ ہے کہ آپ ہمارے لئے آگے بڑھیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں ہم آپ کو پکڑ لیں گے انشاءاللہ بچوں کو نوجوانوں کو اس بات سے اور اس کے لئے یہ مدرسہ ایک مرکز ہے اس میں علماء روحانی مدرسین ایسے ہونے چاہیے کہ جو ہمارے معصوم بچوں کو اچھی تربیت دے کر کے قوم کے حوالے دیش کے حوالے ملک کے حوالے انسانیت کے حوالے کریں اور انشاءاللہ اسی جذبے کے تحت میں نے اس ذمہ داری کو بھی قبول کیا ہے اگرچہ اس وقت میں اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے جو چاہیے ادا نہیں کر پا رہا ہوں لیکن انشاءاللہ بہت مستقبلے قریب میں وہ بھی وقت آئے گا کوشش اس بات کی ہوگی اللہ سبحانہ توارک ساللہ انشاءاللہ توفیق دے اس میری جذبے کو عملی جامعہ پہنانے کی توفیق ملے یہ دعا ہے بہت بہت شکریہ یہ تھے جناب مختاری صاحب جو بتا رہے تھے آپ کو کہ اس پروگرام کو انہوں نے کس طریقے سے اوگنائز کیا اور کیا کیا چیزیں انہوں نے کی تھی پوری باتیں آپ کو بتا رہے ہیں